لگتا ہے کہ پورا نظام اس وقت مریم نواز کے اشاروں اور خواہشات کے مطابق چل رہا ہے سوال تو اٹھتا ہے کہ کیسے مریم کو سب منصوبے پہلے سے پتا چل جاتے ہیں ایک نویمبر کو مریم نے کہا کہ عمران خان کا وقت ختم ہو گیا اور تین نویمبر کو عمران خان پر قاتل آنا حمدہ ہوا جس میں وہ بری طرح زخمی ہوئے اور بال بال بچے اپنے آبائی شہر لندن سے واپس آنے کے بعد ہر جلسے میں مریم نے سارے منصوبوں پر سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھانا شروع کر دیا تھا کبھی کہا کہ پہلے نواز شریف رہا ہوگا تو الیکشن ہوگا تو کبھی کہا کہ عمران خان سے انصاف ہوگا تو پھر الیکشن ہوں گے یعنی عمران خان کو پہلے جیل میں ڈالا جائے گا اور نہ اہل کیا جائے گا تو بات آگے بڑھے گی الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے لئے تو آئین اور آنی ادارے موجود ہیں تو یہ بی بی کیسے الیکشن ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ دے سکتی ہیں ختم شد یہ اعلان سن لو گجرہ والا والو جس دن مریم نواز نے کہا کہ امران خان ختم شد اس کے اگلی ہی روز آپ نے دیکھا کہ کس طرح پولیس حرکت میں آئی اور امران خان کو گرفتار کرنے کے لئے نکل پڑی مریم کو کیسے پتا تھا کہ خان کی گرفتاری متوقع ہے پھر مریم نے یہ بھی کہا کہ امران خان کی سیاست پر پابندی لگنی چاہیے اور پیمران نے فوری ایکشن لیتے ہوئے خان کی تقاریب پر پابندی لگا دی اور ساتھ ہی ساتھ ای آر وائی کو بند کر کے اس کا لائسنس موطل کر دیا جس دن ان بی بی نے کہا کہ امران خان is done and dusted اس کے اگلے ہی دن خان پر دو نئے مقدمات درج ہو گئے جس میں غداری اور بغاوت کا پرچہ بھی شامل ہے امران خان پر اب کل مقدمات کی تعداد چوہتر ہو چکی ہے اور انقریب ان بوگس ایف آئی آرز کی سنچری مکمل ہونے والی ہے ساتھی ساتھ نیب کی ٹیم لوٹس لے کر امران خان کی رہائش کا زمان پارک پر بھی پہنچ گئی جب امران خان کی لیگل ٹیم زمانت کے کاغذات لے کر ہائی کورٹ پہنچی تو انہوں نے درخواست لینے سے ہی انکار کر دیا پیڈیم کو تو آدھی رات اور چھٹی والے دن بھی گھر بیٹھے انصاف مل جاتا ہے جبکہ کورٹ ایک سابق وزیر آزم کی زمانت کی طور خواست لینے سے انکاری تھی امران خان پر کھیے گئے یہ تمام کیسز جالی اور غیر قانونی ہیں جو عدالت میں جاتے ہی خارج ہو جاتے ہیں لیکن غور پرنے کی بات یہ ہے کہ کیسے پورا نظام مریم کی خواہشات پر چل رہا ہے مریم کی فرمائش پر نیب، ای سی پی، پیمرا، پولیس سب ادارے ایک ہی دن میں امران خان کی آواز دبانے کیلئے ایک ساتھ حرکت میں آ گئے اور پھر بی بی کہتی ہے کہ ہماری تو حکومت ہی نہیں ہے تو پھر کون ہے جو ان اداروں پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ امران خان اور پی ٹی آئی کو دبانے کیلئے ہر حربہ اختیار کیا جائے ملکہ نظام عوام کا نہیں بلکہ اس اشرافیہ کا غلام بنا ہوا ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی چیئرمین اور ایک سابق وزیراعظم کو راستے سے ہٹانے کے لیے مریم تمام اداروں کی دوریاں ہلا رہی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے جلسوں میں ان منصوبوں پر سے پردہ بھی اٹھا رہی ہے ایک ملک میں دو نظام کب تک چلتے رہیں گے اور کب تک یہ ملک چند اشرافیہ اور ان کی اولادوں کا غلام بنا رہے گا کب تک آئین اور قانون کو بالائے تاک رب کر نظام ان چوروں کو تحفظ دیتا رہے گا اور ادارے سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتے رہیں گے